ناشتہ پورے دن کا سب سے اہم غزہ ہے ریسرچ میں آیا ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ بہت جلدی کمزور پڑھ جاتے ہیں بہت جلدی بوڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل جیسے ہماری روٹین ہے ہم نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے ہم نے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے بچے ہیں وہ سکول جاتے ہیں انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم ناشتہ نہیں کریں گے تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں ہمیں کمزوری ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ان ساتھ بہترین غزاؤں کے بارے میں بات کروں گی جو بہت ضروری ہیں ناشتہ میں کھانا اور آخر میں میں ان غلطیوں کے بارے میں بات کروں گی جو آپ ناشتہ کرتے ہوئے کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام راکٹ محوش ادریز ہے اور میں ایوان اسٹارٹک سینٹر میں اسے کلینیکل ڈائیٹیشن اور سکن ایکسپرٹ کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سہت زندگی بہت سے لوگ ہیں جو ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں ان سے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ جو سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ لتھارجک رہتے ہیں یہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا اور ایون میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی شگر لو جاتی ہے فینٹ ہو جاتے ہیں اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو بھی ناشتہ کریں اس میں انڈے کا استعمال ضرور کریں انڈا ایک بھرپور غزہ ہے اور بہترین غزہ ہے اس میں سارے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں پروٹین پائے جاتے ہیں اس میں ایسنچل فائٹس پائے جاتے ہیں اس میں منرلز پائے جاتے ہیں اس میں وائٹمنز پائے جاتے ہیں جو آپ کے صحت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کسی بھی فارم میں کھا سکتے ہیں آپ وائل لے سکتے ہیں سکرامبر لے سکتے ہیں پوچھ لے سکتے ہیں فرائیڈ لے سکتے ہیں کسی بھی فارم میں انڈا آپ کھا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنا ناشتہ انڈے سے ضرور کریں دوسری اہم غزہ جو ناشتے میں بہت ضروری ہے وہ ہے دہی کا استعمال دہی بھی بہت اہم غزہ ہے اس میں کیلشم بہت اچھا پایا گیا ہے اس میں پری باروٹکس بہت اچھے پایا گیا ہے آپ دہی کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں خالی دہی باول لے سکتے ہیں اس میں فروٹ سائڈ کر سکتے ہیں اس میں چیا سیڈ زیاد کر سکتے ہیں آپ دہی کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ چٹنی میں استعمال کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ صبح شروعات اپنی جب ناشتے سے کرتے ہیں تو اس میں دہی کا استعمال اپنے زندگی میں ضرور کریں لیکن اگر آپ اپنے ناشتے میں دہی کا استعمال کریں گے تو آپ کو میدے کے مسائل بھی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور کیلشم بھی آپ کو مل جائے گا پروٹین بھی مل جائے گا اور باقی غزائیت بھی آپ کو مل سکتے ہیں تیسری اہم غزہ جو آپ اپنے ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے سیریلز کا استعمال اس میں جو کا دلیا ہو سکتا ہے اس میں کون فلیکس ہو سکتے ہیں اس میں آپ کنوا استعمال کر سکتے ہیں یا گندم کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں بھرپور غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں منرل وائٹمنز بہت اچھے پائے گئے ہیں پروٹینز بھی ہوتے ہیں گوڈ کاربز ہیں آپ کے ایک دم سے شگر کو بڑھاتے نہیں ہیں اس میں تھوڑا سا آپ سکم ملک یا لو فائٹ ملک استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نٹس ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بادام ہو گیا خروٹ ہو گیا اس میں آپ سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں یا چیا سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھا سپنا ایک دلیا بنا کے آپ ناشتے میں اس کے استعمال کر سکتے ہیں چوتھی اہم غزہ جو آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں وہ ہے فروٹ باول تو آپ کے پاس جو بھی سیزنل فروٹن کو کارٹ کے ایک باول بنا کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ چیا سیڈز استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ دارشینی کا پاوڈر چھڑک سکتے ہیں اس میں دھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو بہت سے آپ کے پاس سویز ہیں جس میں آپ فروٹ باول کو اپنے ناشتے میں انکلوڈ کر سکتے ہیں پانچویں اہم چیز ہے وہ وہاں whole grain toast کے استعمال جس کو ہم bread بولتے ہیں اس کو ہم brown bread یا whole grain bread بول سکتے ہیں کوشش کریں کہ میدے والی bread کے استعمال نہ کریں لیکن اگر آپ bread کے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں whole grain لے لیں easily market میں مل سکتی ہے جس کو ہم brown bread بھی بولتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو fiber اس میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا پیٹ بھرا رہتا ہے اس کو آپ fried egg کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے egg کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے اندر سانوچ بنا سکتے ہیں اگر اندر رکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر ناشتے میں آپ کوئی ٹوست لے رہے ہیں تو وہ ہول گرین ٹوست ہو تاکہ آپ کو فائبر میں ملے اور آپ کو اور بھی منرل ان وائٹمنٹس مل سکے ناشتے میں چھتی اہم چیز جس کا استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے نٹس کا استعمال آپ نٹس کو بھی ناشتے میں انکلوڈ کر سکتے ہیں جس طرح بادام ہو گیا اکھروٹ ہو گیا پیستہ ہو گیا اس کا استعمال کوشش کریں کہ آپ صبح اٹھتے ساتھ ضرور کریں آپ اپنی پوری نٹس کی جیسے ہینڈ فول آف نٹس اگر ہم کہتے ہیں تو آپ اس کی پوری پلیٹ بنا لی اس کے ساتھ آپ گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جوز بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دودھ کے استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو آپ ان سارے نٹس کا پاودر بنا لیں اور دو چمچ ان کو دودھ میں شامل کر کے لے لیں اپنے دہی میں شامل کر کے لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے بچے اگر سکول جاتے ہیں وہ کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تو اور کچھ نہیں تو آپ ایک دودھ کے گلاس میں نٹ پاوڈر تو ایڈ کر کے ان کو دے سکتے ہیں ساتھویں اہم غذا وہ ہے سمودھی کا استعمال اور کچھ نہیں آپ لے رہے تو آپ ناشتے میں سمودھی ضرور لیں سمودھی آپ فروٹ سے بنا سکتے ہیں اپنے ویجیٹیبل سے بنا سکتے ہیں اپنے دہی سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے کوئی بھی سٹرابری لے لی آپ نے بیریز لے لی آپ نے اس میں تھوڑی سی ڈیٹس آئیڈ کر لی اس میں تھوڑا سا دہی آئیڈ کر لیا دو کیلے آئیڈ کر لی اس میں تھوڑا سے نٹس آئیڈ کر لی اس کو بلینڈ کر کے آپ اس کی سمودھی بنا کے آپ خود بھی لے سکتی ہیں آپ اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں تو اب میں آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بات کروں گی جن کو آپ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے وہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جیسے ہم اٹھتے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں خالی پیٹ چائے کا استعمال آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے خالی پیٹ کافی کا استعمال آپ کے سٹمک کو اپسٹ کر سکتا ہے آپ کے انزائمز ڈسٹرپ کر سکتا ہے جیسے اٹھتے ساتھ ہمیں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ پوری رات ہمارے جسم میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو جسم سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اٹھتے ساتھ کوئی بھی سٹرس چیز لے لی جیسے لیمن لے لیا یا اورنج لے لیا یا سٹرس لے لیا تو وہ بھی آپ کی ایسیڈیٹی کو بڑھا سکتا ہے پھر کچھ لوگ اٹھتے ساتھ بہت زیادہ سپائیسی چیزوں کے استعمال کرتے ہیں جیسے رات کے چاول بنے ہوئے کھا لیے بریانی بنی ہوئی کھا لیے رات کا برگر پڑاوا تھا وہ کھا لیا یا پیزا کھا لیا تو یہ آپ کے میدے کو بہت خراب کرے گا کیونکہ ویسے ہی آپ کے جسمیں غیر ضروری مادے رات کو بنے ہوئے ہیں جن کو جسم سے خارج کرنا ضروری ہے جیسے ہم کہتے ہیں انڈا تو بہت بہترین غزہ اس میں آئرن بہت اچھا پایا گیا ہے لیکن ساتھ ہم جب تی کا استعمال کر لیتے ہیں بلکل ساتھ ہی تو وہ آپ کو آئرن نہیں ملتا وہ آئرن آپ کا بائنڈ ہو جاتا ہے کیفین کی وجہ سے تو اس کا نقصان آپ کو بھرنا پڑ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے چائے یا کافی جو بھی آپ نے ڈرنک آپ نے لینا ہے وہ ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد لیں پھر ایک بڑی یہ غلطی یہ ہے کہ ہم اٹھتے ساتھ کسی میٹھے کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی کیک پڑاوا ہوگا کوئی پیشٹری پڑی ہوگی یا کوئی کینڈی پڑی ہوگی اٹھتے ساتھ ہم اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جن لوگوں کو ویسے ہی بڑی پیشٹر بڑھنے کے مسائل ہیں یا شگر بڑھنے کے مسائل ہیں اگر وہ اٹھتے ساتھ کسی ایسی چیز کا استعمال کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے